اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ عزیزانِ غرامی موضوع چل رہا ہے اصلی اور نسلی مسلمان اور اس میں میں نے یہ موضوع اختیار کیا جہاں پر صفات پر آ کر بات رکھ گئی تھی اور دمیان میں رمضان مبارک آ گیا رمضان مبارک کے بعد اب یہ جتنے موضوعات ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے تین طرح کے جو موضوع ہیں یا تین طرح کے جو مسائل ہیں ان کو ہم مختلف عنوانوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے جس کی وجہ سے ہمیں پھر معرفتِ خدا حاصل ہوگی تو پہلی چیز جو ہے خدا جوئی ہے اور دوسری چیز جو ہے خدا یابی ہے اور تیسری خدا شناسی ہے خدا جوئی کیا ہے کہ معرفتِ خدا کیا کے لیے اپنے فطری جذبوں کی طرف جو ہے وہ نکلنا خدا کو تلاش کرنا خدا جوئی کا مطلب ہے خدا کو تلاش کرنا تو خدا کو تلاش کرنے کے لیے فطری طور پر ہمارے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم اللہ کو تلاش کریں ہم کون ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں کس نے ہمیں پیدا کیا یہ عمد ایک دہریے کو سوال پیش آتے ہیں اور ایک مسلم کو بھی آنے چاہیے اگر ایک مسلم نہیں ان سوالوں کے بارے میں گوھر کرتا اور نہیں سوچتا ان کے تو وہ بھی دہریے کی طرح کا ہی ہے کیونکہ اس کے ایمان کا دار و مدار جو ہے وہ خدا کی جستجو پر ہے اگر آدمی اپنے دل کے اندر خدا کی جستجو نہیں پاتا اور اپنے دل کے اندر وہ اللہ رب العزت کی تلاش نہیں پاتا اپنے رب کو ڈھونتا نہیں ہے تو وہ آدمی ابھی تک اپنے ایمان میں کامل نہیں ہوا اس نے ابھی وراستن ایمان تو لے لیا ہے نسلن لیکن اس نے ابھی تک اصلی مسلمان کی طرف کا سفر شروع نہیں کیا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خدا جوئی ہے اگر انسان اس بات خدا جوئی کی طرف چل پڑے پھر سارے مسائل پھر تو بات بنتی ہے اگر آدمی اس قدر ڈفر ہو جائے کہ کھائے پیے اور جانور کی طرح کی زندگی بسر کر کے مر جائے اور بچے جانے گھر بنایا یہ سارے کام جانور کرتے ہیں لیکن آدمی کا جانوروں سے افضل ہونا یا اس سے کچھ برطر ہونا کوئی چیز کا تقاضہ کرتی ہے یہ ساری چیزیں کہ آدمی کسی کی تلاش میں اپنے مالے تو پہچانے کہ میں کیسے آیا ہوں یہ تو سارے کام کائنات کی چیزیں پیدا کر رہی ہیں جتنی بھی مخلوقات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اہوان ہوں وہ وہوش ہوں تیور ہوں وہ یہی بچے پیدا کرتے ہیں گھر بناتے ہیں ڈیفنس بھی کرتے ہیں اگر ان کے جانوروں کے اوپر کوئی ان کے بچوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے تو وہ لڑتے ہیں لڑنے لڑانے پر آ جاتے ہیں اور اگر ان کے بچے مر جائیں وہ سیڈ بھی ہوتے ہیں اور اگر انہیں اچھا چارہ کھلایا جائے تو وہ خوش حال بھی ہوتے ہیں نحال بھی ہوتے ہیں سب کیفیات اس پر گزرتی ہیں لیکن انسان ان کے اوپر اپنے خدا کی جو معرفت ہے وہ اللہ نے ان کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے یعنی ان پر جبر کیا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ کو پایا ہوا ہے انہوں نے اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے اللہ کی حمدوسنا کرتے رہتے ہیں انسان کو کہا کہ تُو اپنے لیے راستہ ڈونڈ اسی لیے پہلی سورہ جو اتاری اس کے اندر یہ کہا کہ تُو یہ کہہ کہ اہدِ نصرات المستقیم جو میں نے شروع میں پڑھا اس کے اندر یہ ہے کہ خداوند عالم مجھے آپ اپنی ذات کی تلاش کی طرف کے جو فطری جذبیں ہیں اس کی ذریعے سے سفر کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر سمجھدار ہوں کوئی اپنے اندر اکل کا مادہ رکھتا ہوں اور ہر کام کے لیے میں نے اکل اور سوچ کو بنیاد بنایا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام اکل اور سوچ کے بغیر ہم نہیں کرتے ہیں تو میں نے جب ہر کام میں اکل کو بنیاد بنایا سوچنے کو بنیاد بنایا سمجھنے کو بنیاد بنایا تفکر کو بنیاد بنایا فکر کرنے کو بنیاد بنایا تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں صرف عبادت کرنے کے لیے اپنی ان تمام چیزوں کو کام میں نہ لے کر آؤں دنیا کی چیزوں میں یہ کام لاتا رہوں میں اپنا تو یہ فطری جذبہ جو انسان کا ہے یہ بات انسان سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں کس طرف سے آیا ہوں کس نے مجھ کو بھیجا ہے تو اس کے لیے اس کو کہتے ہیں خدا جوئی یعنی خدا کی جس جوئی کے اندر نکلنا یہ معرفت کا پہلا ذریعہ ہے کہ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ پہلے مرلے پر فیل ہو جاتا ہے تو پھر ختم ہو گیا یعنی یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کو اندر سے جب پیاس ہوتی ہے تو وہ پیاس کو ختم کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں نکل جاتا ہے اگر آپ کے اندر خدا کی پیاس نہیں ہے تو آپ خدا کی تلاش میں کہیں نہیں جا سکتے ہیں یہ آپ اپنے ذہن میں تلاش رکھ لیں اگر آپ کے اندر پانی کی پیاس ہے اور جان لیوہ پیاس اس کے بارے میں بھی آپ اپنا ساتھ رکھ لیں کہ جان لیوہ پیاس چاہیے آپ کو جان لیوہ پیاس کہ اگر یہ پیاس نہ مٹی تو میں مر جاؤں گا میں ختم ہو جاؤں گا میری زندگی تباہ ہو جائے گی میں جانوروں کی طرح کی زندگی بسر کرنے لگوں گا اگر یہ پیاس جان لیوہ حد تک نہیں ایک مومن کے اندر بیدار ہوئی اور ایک انسان کے اندر نہیں بیدار ہوئی تو دونوں ایک جیسے ہیں اور دونوں ڈفر ہیں اور دونوں جنور ہیں ان کی زندگی کا کوئی جینے کا فائدہ نہیں اگر وہ کہتا ہے ایک پیاس تو ہے جیسے آپ کے ایک پیاس ہو تو آپ وہ پیاس جو ہے اس قسم کی پیاس ہو کہ اچھا کچھ دیر کے بعد پانی پی لیتے ہیں یا جیسے روزے کے کھلنے کا آپ کو احتمام مطبع پیاس تو لگی ہوتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت میں جا کر پانی پی لوں گا یہ جان لیوہ پیاس نہیں ہوتی ہے یہ ایک پیاس ہوتی ہے جو اپنی ایک وقتی طور پر آپ کے اندر جاگتی ہے اور جب آپ پانی پی لیتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہے لیکن جان لیوہ پیاس یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ نہ پیا تو میں مر جاؤں گا اور آپ میں سے اکثر روزہ رکھ کر یہ نہیں سمجھتے کھول کر کہ اگر میں پانی نہ پیتا تو میں مر جاؤں گا بلکہ وصال کے جو روزے رکھتے ہیں وہ تو لمبے لمبے روزے رکھتے ہیں تو انسان کے اندر کی جو پیاس ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہوتی اتنی دیر تک معرفتِ خدا اس کو حاصل نہیں ہو سکتی وہ منزلیں تین ہی کر پائے گا کسی صورت میں اہدِ نصیرات المستقیم کا جو معنی ہے وہ صرف یہ ہی نہیں کہ دکھا بلکہ فرمایا کہ مجھے راستہ دکھا چلا چلنے کے بعد گر پڑوں تو دوبارہ اٹھا اور جنت میں پہنچا یہ چار معنی اہدِ نا کے اندر ہیں جب آپ یہ چار معنی کرتے ہیں اگر یہ چاروں معنی کے اندر اگر آپ نے اس طرح کی اگر نماز نہیں پڑی ہے اور ابھی تک اہدِ نصیرات المستقیم اہدِ نا کا معنی نہیں سمجھا ہے اہد کا مطلب اہد دینا اہد دینا نا تو ہم ہیں نا سارے اہد اہد ہدایت یہ ہے کہ جب تک مجھے دکھا اور اس پر چلا چلتے ہوئے اگر گر پڑوں تو اٹھا اور اٹھانے کے بعد جنت تک پہنچا یہ ہے جنت تک پہنچانا اگر یہ جنت تک پہنچانا ہی اس کی معرفت ہے کیونکہ جنت اس کی معرفت کی مادی دلیل ہے یعنی اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے مطلب میں آپ سے راضی ہو جاؤں اور اس کے بعد کچھ آپ کو نہ دوں نہ کچھ کروں آپ کے زمن میں اور آپ کے حق میں تو آپ میری رضا کو جاننے کا اور جانچنے کا آپ کے پاس کوئی امانہ نہیں ہے کوئی کسوٹی نہیں ہے کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ میں آپ کی طرف مسکرہ کر دیکھوں اب خدا نظر آنے سے تو رہا وہ مسکران ہے اس کا کہاں سے میں آپ کے سر پر ہاتھ دست شفقت پھی رہا ہوں اب خدا آپ کے اوپر دست شفقت پھیتنے سے تو رہا کہ وہ آ کے سامنے آیا بچے کی طرح آپ کو پیار کرے آپ کو میں اپنے سینے سے لگا لوں یہ تو اس کے لئے اللہ رب العزت نے پھر یہ ایک طریقہ کارپنایا کہ بندے کو کوئی مادی چیز چاہیے ایسی مادی چیز چاہیے جو دراصل اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتی ہو اور وہ ان ضرورتوں کا محتاج بھی ہو آپ ضرورتوں کے محتاج ہے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ان ضرورتوں کے محتاج ہیں اگر آپ جینا چاہتے ہیں ہزاروں سال تو آپ کے لئے وہ چیزیں بھی ایسی ہزاروں سال کے لئے رہنی چاہیے کہ وہ چیزیں بھی اتنی دیر ہی جیئیں مطلب اگر آپ ادھر بیٹھے ہیں آپ کو کھانے کی طلب ہے تو کھانا بھی ایسا ہونا چاہیے جو باسی نہ ہونے والا ہو بیوی اگر آپ جوان ہے تو بیوی بھی ایسی ہونے چاہیے جو بوڑی نہ ہونے والی ہو اور آپ کو سونا بھی آپ کو بستر ایسا ہونا چاہیے جو پھٹنے والا نہ ہو اور خراب ہونے والا نہ ہو ایسے محول میں آپ رہنا چاہتے ہیں جو مزمحل کر دینے والا نہ ہو تھکاوٹ کر دینے والا نہ ہو شدید سرد نہ ہو شدید گرم نہ ہو یعنی یہ چیزیں ہیں یہ معرفتِ خداوندی کا جو نتیجہ ہوگا اور جو خدا کی رضا ہوگی وہ جنت ہوگی تو جنت کے حصول کے لیے آپ کو اپنے دماغ کو بیدار کرنا ہوگا اگر آپ اپنے دماغ کو بیدار نہیں کرتے ہیں خدا کی جستجون نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے اور جانور کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے خدا کی معرفت اندر کی ایک پیاس ہونی چاہیے اگر آپ کے اندر پیاس نہیں جگی ہے اور آپ تانوں کی لذت کے لیے مولواناوں کو سنتے ہیں اور ادھر ادھر دین کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کبھی بھی اللہ کی صحیح عبادت نہیں کر سکیں گے خدا کی عبادت بے مانہ رہ جائے گی کبھی آپ کو ذکر کے اندر لقص نہیں آئے گا نماز آپ کی بے مزہ ہو جائے گی اور حج کرنے کے بعد آپ ویسے کے واسے وہاں کے شیطان کو مارے ہوئے کنکر آپ دراصل اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک نیا شیطان پیدا کر کے وہ تو مر جائے گا آپ کے کنکروں سے لیکن آپ جیتے جاگتے شیطان بند کر آئیں گے روزے آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے جتنی مرضی اولیاء اللہ کی صحبتوں میں آپ بیٹھ جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا صحبت اولیاء بھی جو ہے وہ اسی واسطے ہے کہ معرفت خداوندی حاصل ہو اس واسطے نہیں ہے کہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر آپ ان کی پوجا کرنے لگ جائیں آپ ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگ جائیں آپ ان کے سامنے سجد ریزیاں ہوں آپ اپنی تمام حاجتوں کے سامنے بیان کرنے لگ جائیں صحبت اولیاء کا یہ کتن مقصد نہیں ہے ناکبور اولیاء اور انبیاء کی مسجدوں کی قبروں کا یہ مقصد ہے کہ وہ دنیا کے اندر موجود ہیں رسول کی قبر اس وقت دنیا میں جو موجود ہے وہ سجدے کے لئے موجود نہیں ہے پیغمبر کی جو قبر اس وقت دنیا کے اندر موجود اور سامنے یہ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ حاجتیں مانگیں دعائیں مانگیں التجائیں جا کر کریں بلکہ وہ اس لئے دنیا کے اندر موجود ہے کہ ایک معرفت حق رکھنے والا خداوند عالم کا معرفت حق جس کو خدا نے عطا فرمائی اور معرفت حق نہ صرف رکھی بلکہ بانٹی اور بحکم خدا بانٹی اپنی مرضی سے نہیں بانٹی اللہ نے کہا یہ جو کچھ معرفت تم کو دے رہا ہے وما ینتکون الحوا یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بول رہا ہم نے اس کو کہا کہ ان کو معرفت دو یہ ہے مقاصد اپنے صالحین کے پاس بیٹھنے کے علماء کے پاس بیٹھنے کے اگر آپ ادھر جا کر بھی ایک سچا عالم سچا مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس بیٹھنے والے کے اندر پیاس پیدا کرے اگر پیاس نہیں ہے اس کے پاس وہ آیا ہے اور وہ کہتا ہے میں کہ اپنی زندگی پر مطمئن ہوں اور زندگی اس کی رسول خدا کی طرح کی نہیں ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو اپنے اندر کسی قسم کی پیاس پر نہیں پاتا ہے اور وہ اپنی شکانیت پر اور اپنی مسق فطرت پر مطمئن ہے مسق فطرت پر مطمئن ہو جانا یہ دہریہ کا کام ہے اپنی شکانیت پر مطمئن ہو جانا یہ شکان کا کام ہے ہاں قلبی استراب پیدا ہو جانا دونوں استراب کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی استراب میں اگر نہیں آتا ہے ہاں مصدرب مصدرب قسم کا دہریہ ہے وہ قابل گفتگو ہوتا ہے لیکن مطمئن دہریہ قابل گفتگو نہیں ہے مصدرب دہریہ کسی وقت بھی آپ اللہ کی معرفت پاس سکتا ہے خدا شناسی تک جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر استراب ہے اقبال نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں استراب چاہیے اقبال کہتا ہے کہ اے نوجوان تو جو اس قدر مطمئن ہو کر اس دنیا کی زندگی پر اس انگریزوں کی زندگی پر اس تہذیب پر مطمئن ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے اقبال کا یہ کہنا دعا دی اس نے اس نے کہا یہ آدمی قابل رحم ہے اس قابل رحم آدمی کے لوگ کے لیے دعا کرنی چاہیے قابل رحم وہ ہوتا ہے نزا کا عالم ہو دعایاں بیکار ہو چکی ہو وینٹیلیشن کام نہ کرتی ہو ڈاکٹر جواب دیکھ کے چلا گیا ہو امت مسلمہ اس وقت اسی صورتحال کے اندر دوچار ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی کرونا نے یہی تو کیا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آدمی اس وقت کسی کام کا نہیں رہ گیا لوگ ان کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر انہوں پوچھتے نہیں ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ مرض کے آخری سٹیج پر جتنی مرضی وینٹیلیشن کی جائے مر ہی تو جائے گا اس کی بجائے کسی اور کو بچا لیا جائے تو وہ چھوڑ جاتا ہے تو یہی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنے اندرونی اضطراب پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور ختم کر بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ہمیں تو جہان کے اندر کچھ نہیں ساون کے اندے کو ہرا ہی سوچتا ہے آپ ساون کے اندے ہو چکے ہیں اس لیے اگر آپ کی اندر آپ کی امت کے اندر استراب نہیں ہے اور دنیا اس وقت مسترب نہیں اور آپ بھی مسترب نہیں ہیں تو سمجھ لیں آپ کی ایمانی طور پر موت واقع ہو چکی ہے کہنے کو آپ عبداللہ ہیں عبدالجبار ہیں غلامِ رسول ہیں سب کچھ ہیں لیکن بتاؤ تم مسلمان بھی ہو آپ کے بڑے بڑے نام ہوں گے لیکن استراب اگر آپ کی اندر نہیں ہے اور آپ کی اندر جان لیوہ پیاس نہیں جان لیوہ کہ جو جان لے لے بندے کو موت کے موہ میں دھکیل دے وہ پیاس اگر آپ کی اندر نہیں ہے تو ابھی تک آپ زندہ نہیں ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ دلِ زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت تیرے جینے سے ہے یہ دلِ مردہ ہو چکا ہے جس کو آپ دلِ زندہ سمجھے بیٹھے ہیں اگر آپ کی تنہائیوں کے اندر استراب نہیں آ رہا ہے آپ کی تنہائیوں کے علاوہ آپ کی محفلوں میں بھی استراب نہیں آ رہا ہے اب محفلیں بھی وہ نہیں رہ گئیں اگر پہلے لوگ دکھاوے کے لیے مسلمان ہوتے تھے اب لوگ دکھاوے کے لیے بھی مسلمان نہیں ہوتے ہیں اللہ اللہ یا الہی وہ کون سا ریاہ تھا جس کی آپ نے مضمت فرمائی اب تو مسلمان پہلے باطن کے اندر برے لوگ ہوتے تھے اور ظاہر کے اندر لوگ اچھے لوگ ہوتے تھے یہ وطیرہ تھا لیکن مغرب نے کیا آ کر سمجھایا کہ جو میں ہوں وہ سب کے سامنے ہوں میرا جسم میری مرضی کے مطابق انہوں نے یہ سبق آپ کو پڑھایا کہ تم کہو میں اندر بھی برا ہوں میں باہر بھی برا ہوں پہلے لوگ کہتے تھے کہ وائز جو ہے وہ اندر شراب پیتا ہے اور باہر آ کر تقوی کا اظہار کرتا ہے اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وائز کو دوگلی پولیسی چھوڑ دینی چاہیے اور آپ کے ہاتھ کتنے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے آپ کو نہیں چھپایا ہے میں جو رنڈی ہوں میں توائف ہوں میں کار گرل ہوں میں کچھ ہوں میں ہوں اور آپ کے سامنے ہوں میں دنیا سے ڈرتی ورتی کچھ نہیں ہوں دیکھئے کہاں آ کر کمنڈ ٹوٹ گئی کہاں آ کر تباہی ہو گئی امت کی کہ لوگ پہلے اپنے کردار کو چھپاتے تھے اب آ کردار کو تباہ کرنے پر لگے یہ دنیا کا سب سے بڑا اور مشکل اور خرابترین اور بدترین قسم کا مقام مسلمانوں کے اندر اب آ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کا اظہار اب ریا سے بھی نکل گئے بلکہ وہ خدا کے باغی ہیں تو تنہائیوں میں باغی تھے تنہائیوں میں سرکش تھے تنہائیوں میں نافرمان تھے اب سرعام بھی وہ باغی ہیں سرعام بھی وہ سرکش ہیں سرعام بھی وہ نافرمان ہیں خدا کی تو کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خدا جوئی کی کوئی طلب نہیں ہے خدا کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں وہ ابھی آج ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے کالمین گفتگو کر رہے تھے کہ ایک قادیانی نے ان کے کہا یہ نبی کی امکان آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے نبی امکان نبوت پر گفتگو ہو رہی تھی میں نے ان سے کہا اس سے پہلے اس کو ضرورت نبوت پر گفتگو کرنی چاہیے تھی نبی آنتا ہے یا نہیں آتا ہے نبی کی ضرورت ہی کیا ہے پہلے تو اس پر گفتگو ہوگی جب اس پر گفتگو ہوگی تو امکان نبوت خود با خود بند ہو جائے گا ہمارے استاد نے ہی ہمیں نکتہ سمجھایا تھا اگر خدا کی ضرورت ہی نہیں تو پھر امکان خدا کے دلائل بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں معرفت خدا کے دلائل بھی نہیں دے سکتے ہیں آپ کو خدا کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کوئی خدا کی ضرورت نہیں کیوں؟ سائنس اور فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہے بھی تو رہے اپنی جگہ پر جب میں اپنے گھر کے مسائل خود حل کر سکتا ہوں تو میری طرف سے ٹرمپ ہے یا نہیں ہے مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے جب میرا بچہ میری بیوی اپنے مسائل حل کر سکتی ہے تو اس کو اپنے شوہر اپنے باپ کی ضرورت نہیں ہے بچہ کہتا ہے بجی میں آپ کی کمائی کا محتاج نہیں ہوں کیوں؟ وہ محبت یہ دنیاں کے اندر آپ دیکھتے ہیں اور اس کو چیک کر لیں اپنے گھروں کے اندر جا کر کے جب بیٹا کمانے لگ جاتا ہے چاہے چار پیسے ہی کیوں نہ ہو وہ باپ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے گھروں کے اندر پھر باپ کو وہ زل اٹھانی پڑتی ہے جو باپ نے بزور بجبر اپنی مال اور دولت کے بچے پر مسلط کی ہوتی تھی جب بچہ کسی بھی حوالے سے طاقتور ہو جاتا ہے تو اپنے فیصلے کرتا ہے اسی طرح ان لوگوں نے یہ آپ کو پڑھا دیا ہے اور آپ کے نصاب تلیم میں یہ شامل کر دیا ہے کہ آپ کو خدا کی اب کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے ہم خود قابل اس قدر ہو چکے ہیں کہ ہم ایک منٹ اور سیکنڈ کے اندر ہم وہاں کی خبریں یہاں اور یہاں کی خبریں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں سوشل میڈیا کسی ایک بلا کا نام ہے اب فاصلے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ بھی تو خدا ہے اور وہ بھی تو خدا رہے گا جو یہ کہتا ہے تمہیں خدا کی ضرورت ہے اگر خلق ہم نے کیا ہے تو نظام کو چلانے کے لیے بھی تمہیں ہماری ضرورت ہے اور دنیا کا سب سے ظالم قسم کا ڈکٹیٹر جو مسلمانوں کے اوپر بمباری کرنا ان کو ختم کرنا وہ اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑ کر کہتا ہے کہ آؤ اس کلام کی طرف کہ جس کلام کے اندر ہم خدا سے التجا کریں کہ اس وبا سے ہم کو نجات عطا فرمائے ٹرمپ کے ہاتھ میں بائبل ہے یعنی شیطان نے اپنے ہاتھ میں خدا کا مقدس کلام لے لیا ہے اور وہ بھی خدا کی پناہیں ڈونڈ رہا ہے وہ بھی خدا کی پناہیں کیوں وہ لوگ جانتے ہیں استراب ہے لیکن افسوس آپ کے اندر استراب نہیں ابھی ساٹھ ملک ہو گئے ساٹھ ملکوں کے حکمرانوں کے اندر ابھی استراب نہیں کس ایک حکمران نے جو ریاست مدینہ سے لے کر ریاست مکہ تک کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ قرآن پکڑ کر ابھی تک نہیں کہا گیا کہ آؤ خدا صلت جائیں کریں اور وہ آپ کو دنیا کی ہر امیونٹی کے اندر دھکیل دینا چاہتے ہیں جانتے ہیں ہر امیونٹی کی اب یہ ایک نظریہ ہے جو پیدا ہو گیا اور جس پر عمل شروع ہو گیا کہ سویڈن نے کہا ہر امیونٹی ایک ایسی آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ عام کر دو لوگوں کو ملنے جلنے دو جو اس کے اندر بڑے ہوں گے اور بچے ہوں گے وہ تو جائیں گے مر لیکن جو بچ جائیں گے اپنی قوت مدافعت کے ذریعے سے وہ لوگ زندہ رہ جانے والے ہوں گے اور پھر وہ دبارہ کبھی نہیں بیمار ہوں گے اور کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں گے اس لئے انہوں نے کہا کہ پوری مسلم امت کے اندر یہ لاکڈان کھول لیا جائے آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کی گربت کی طرف دیکھ کر اگر گربت کی طرف دیکھ کر لاکڈان کھولا جاتا تو بند ہی کیوں کیا جاتا کہ آپ کے دماغ بند ہیں یہ عالمی سازشیں ہیں اور سویڈن میں کھل گیا اور وہ لوگ اپ ہرڈ امیونٹی کے لاکھوں لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں ایک دفعہ کھول دو اس وبا کو پھیلنے دو ہم دیکھ لیں گے خدا کو بھی اور خدا کے نظام کو بھی جو بچ جائیں گے وہ خدا سے بچ جائیں گے اللہ 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 آنے دو طفان نوح اگر آتا ہے کشتیاں ہمارے پاس ہیں ہم بچ جائیں گے آنے دو اگر طفان نوح آتا ہے یہ ہے آپ کی حکومتوں سے لے کر آپ کے فرد فرد کے اندر خدا جوئی کا کوئی استراب نہیں پایا جاتا ہے خدا کو تلاش کرنے کا کوئی استراب نہیں پایا جاتا ہے کوئی آدمی خدا کی استراب کے لیے نہیں ہے کہ میں خدا کے لیے کیوں مسترب ہو جاؤں کس لیے یہ جب تک سوال نہیں حل ہوگا اتنی در تک آپ کے اندر اللہ سے کوئی محبت نہیں پیدا ہو سکتی ہے یہ سب حلاوت ایمان ایمان کی مٹھاس ایمان کی لذتیں یہ کچھ نہیں ہے آپ کو اللہ کی ضرورت ہے یا نہیں پہلے اس بات پر ضرورت ہونی چاہیے اور اگر آدمی نے اس کی تلاش میں اس طرح سے نہیں نکلتا جس طرح کے ایک پیاسہ نکلتا ہے تو اس طرح سے کبھی بھی وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا عزیزان اگرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاسوں کی پیاس بجھائی ہے اور آپ علیہ السلام نے یہ اس طرح پیدا کرتا ہے وہ کیوں پیدا کرتا ہے کیوں کہ مشرقین جتنے بھی تھے وہ اپنے بتوں کی جو پوجہ کیا کرتے تھے وہ اپنے لئے خدا کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے شرکا جو اللہ کی ہم نے بنا رکھے ہیں یہ ہمارے بچے دیتے ہیں ہم ان سے راضی ہیں یہ ہم سے راضی ہیں نظریں دیتے تھے نیازیں دیتے تھے ان کو خدا کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہیں خدا کی ضرورت ہے اور جس مقصد کے لئے تمہیں خدا کی ضرورت ہے وہ مقصد یہ حل نہیں کر پاتے ہیں اس لئے تمہیں کسی اور خدا کی طرف جانے رستہ یہ دی کر پائیں گے اس پر ضرب لگائی اس پر ضرب نبی علیہ السلام نے لگائی اللہ کے نبی نے جو شرک پر ضرب لگائی ہے وہ اس بنا پر لگائی ہے کہ ان کے اس طرح کو کہا کہ تمہارے اس طرح جھوٹے خداوں سے منصوب ہو چکے ہیں تم نے غلط جگہ سے راہ لے لی ہے غلط آدمی کے پاس تم دعائی لینے کے لئے چلے گئے اس کی دعا سے تمہیں کبھی آرام آنے والا نہیں ہے اس لئے نبی نے یہ دنیا میں جتنا شرک بریلویت سے لے کر شیعت تک اور شیعت سے لے کر یہودیت تک یہودیت سے لے کر عیسائیت تک اور وہاں سے ہندوستان تک کھلے لفظوں میں مجھے کہنے دیجئے اور میں کہنے کا حق رکھتا ہوں اور مجھے کہہ دینا چاہیے قبل اس کے کہ ہم موت کے موہ میں چلے جائیں اور اپنی زمانیں بند رکھیں اور ان کا شرک بھیلتا چلا جائے یہ خدا کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے ہیں ان کو کیا خدا کی ضرورت محسوس ہوتی ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتی ان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جن خداوں سے ان کو انٹرڈیوز کرایا گیا یہ انہی خداوں کے سامنے جھکیں گے انہی سے مددیں مانگیں گے انہی کے چڑھاوے چڑھائیں گے انہی کی نظر دیں گے انہی کی نیاز دیں گے انہی کے سامنے انہی کو اپنی تنہائیوں میں بھی پکاریں گے امداد کن امداد کن ہر بندے گم ازاد کن دردین و دنیا شاد کن شیخ عبدالقادر دعائیں مانگتے ہیں کہ ازاد کیجئے ازاد کیجئے اور مدد کیجئے دنیا کے غموں میں میرا سہارا بن جائیے اور مجھے شاد کر دیجئے خوش کر دیجئے اے عبدالقادر جیلانی یہ وہ وظیفہ ہے اب باوقت تحجد پڑا جائے بگداد شریف کی طرف گیارہ درہوں کر کے تو آپ کی سزائیں آپ کی جتنی بھی مشکلات حال ہوتی ہیں یہ ان نرما کا فرمایا ہوا ہے ہمارا نہیں اس کو پکاریں گے اس کو پکاریں گے شرق کی نفی کیوں ہے اللہ نے فرمایا جس کام کی تشفی و تسلی کے لیے تم لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہو نہ تشفی کرا سکتے ہیں نہ تسلی کرا سکتے ہیں خدا ان کاموں کے بارے میں تسلی بھی کراتا ہے اور تشفی بھی کراتا ہے تسلی اور تشفی کے گرد سے آپ کے قلب کے اندر اتمنان دیتا ہے لیکن وہ نبی نے کہا یہ تسلیہ اور تشفیہ دینے والے جن کی طرف تم رجوع کرتے ہو یہ تمہارے لیے کبھی بھی کسی صورت کے اندر کبھی بھی کسی صورت کے اندر تمہارے لیے یہ فائدہ ماننی ہوں گے صبح غالباً سورہ مریم سننے کا اتفاق ہو تو مزا آیا یا آباتے یا آباتے یا آباتے کی باتیں کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اباجی سے کہا اباجی شیطان کو مت پوجیے حالانکہ باپ نے کوئی شیطان دیوتا نہیں بنا رکھا تھا سوال ہے نا شیطان کو پوجھنا کیا ہے وہ کہتے ہیں میں تو بدھ کو پوچھتا ہوں تصور شیطان کیا ہے جس کو الہ کا تصور نہیں اس کو شیطان کا تصور کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے شیطان کی تشریح کی ہے وہ صورت پڑھنے کے قابل ہیں بس اللہ کی طرف سے صورت کھل گئی اور مجھے مزہ آنے لگا میں نے کہا کمال ہے کیونکہ ترجمہ آرہا تھا مزہ تو یا باتے یا باتے ہوتا رہا دیکھنے پر نکتہ جب غور کیا تو جب باپ نے پکارا تو باپ نے یہ کہا بند کر دے اے ابراہیم انہوں نے کیا کہا اے اببا جی اے اببا جی اے اببا جی باپ کو جواب میں کہنا چاہیے تھا اے میرے پتر جیسے حضرت لکمان نے کہا انہوں نے فوری طور پر بیٹے باپ کا رشتہ کٹ دیا ابراہیم کے باپ نے ابراہیم نے نہیں کٹا اللہ نے کہا وہ تو اپنے اہدے پر رہا اور اس نے باپ کا رشتہ نہیں کٹا لیکن باپ نے کٹ کر اسے کہا یا ابراہیم یعنی بد بخت باپ اس حد تک پہنچ گیا کہ اب شفقتیں دور ہوئے اس نے شفقت سے معاملہ نہیں اس نے اپنے سامنے یا ابراہیم ایک شخص کو اپنے سامنے پایا ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کی ہے اور اس کے ساتھ مقالمہ کیا ہے شرک تو ایک ایسی شئے ہے کہ وہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے یا اپنے خدا کی پوجا کر رہا ہے یہ ہے وہ بنیاد مسئیبت یہ ہے کہ یہ شرک کی تسلیہ اور تشفیہ کرنے والے شرک ہیں یہ بتایا جاتا ہے یہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں بات ختم کی جائے دو لفظوں میں ختم کی جائے کیا خدا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے سوال یہ ہے اگر وہ دیتا ہے تو اس کی دینے کی شان کیا ہے اس کا دینا کیا کوئی نقص رکھتا ہے اپنے اندر کہ ہے تو ہے آپ کو تین گلاس پانی کی ضرورت ہے لیکن وہ بچارہ آدھے گلاس کا مالک ہے وہ آپ کو وہی کر سکا ہے یہ تو صورت ہے خدا کے دینے میں کیا نقص ہے جو آپ اوروں سے مانگتے پھرتے ہیں خدا کے دینے میں کونسا نقص آپ کو نظر آیا خدا کے جود و کرم میں فضل میں کونسا نقص نظر آیا خدا کی رحمت و برکت و گفوریت و رحیمیت و رحمانیت کے اندر کونسا فرق نظر آیا کون تم کو تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بدبخت خدا میرا گھر بنانے پورا کرنے کے لیے آتا ہے مجھے کسی اور دروازے پر دستک دینا چاہیے یہ دائیہ تمہارے اندر سے کس نے بیدا کیا یہ تصور خدا نے اور تصور خدا نے کہ تمہارا تصور خدا اس لیے ناقص تھا کہ تم نے خدا جس خدا کی تلاش کی ہے وہ خدا ناقص ہی تو تھے جب ہی تو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ہزاروں دنیا کے اندر مزار اور قبریں بنی ہوئی ہیں اور بط بنی ہوئے ہیں جن کے سامنے جا جا کر جھکتے ہو ایک آت دنیا کے اندر قبر ہوتی اور اس قبر پر آپ کی پوری پڑ جاتی تو نہ آپ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں کچھ مشرق میں کچھ مغرب میں کچھ دائیں کچھ بائیں آپ کبھی کئی رخ پر نماز پڑھتے ہیں اللہ نے آپ کو جو سمت یہ کہی ہے کہ اے کی وجہ تو وجہ یلیلہ دی میں اپنے چہرےوں کا روح اے دائیں بائیں ادھر ادھر سے کرنے کی بجائے خدا نے سمتوں کا متین کرنے کی بجائے کہا کہ کہو اے ابراہیم کہ میں اپنے چہرےوں کا روح اپنے الہ کی طرف پھرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے وجہ اس کے بارے میں اگر ان لوگوں نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے ان مشرقوں نے ہندوستان کی درگا دیوی نے کیا ہے لکشمی دیوی نے کیا ہے رام نے کیا ہے لکشمن نے کیا ہے دسرت نے کیا ہے تو یہ درگا دیویاں اور یہ سب چیزیں ان کو بھی اگر تو یہ حضرت عیسیٰ نے کیا ہے حضرت مریم نے کیا ہے حضرت عزیر نے کیا ہے اگر اہرمن نے کیا ہے یزدہ نے کیا ہے تو رف کرو نہ نہ خلق کیا زمین کو نہ خلق کیا آسمان کو نہ اس کے درمیان میں جو موجود تھا خدا نے کا خلق کیا ہم نے خلق کیا تو جس نے خلق کیا رخ بھی اس کی طرف ہونا چاہیے تھا اندر خدا جو ہی نہیں ہے ساری توحید سیکھنے کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر جستجوے خدا نہیں اس کو فائنڈنگ نہیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیجئے نا فائنڈنگ کی بنیادیں کیا ہیں یہ آپ مجھے بتائیے گا تلاش کی بنیاد دیکھنی پڑے گی کہ اگر آپ خدا کو تلاش کرتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بلا شبہ میں آپ سے کہتا ہوں خدا کو ماننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے اندر ضرورت خدا محسوس کرتے ہیں آپ کا قلب ان تمام دنیاوی خواہشوں سے الگ ہو کر کسی ایک کی تمنا کے لیے اپنے مالک کو اور اپنی اصل کو ڈھونڈنے کے لیے اگر مصطرب ہے تو پھر تو آپ خدا کو پائیں گے لیکن اگر آپ مصطرب نہیں ہیں تو خدا کو نہیں پائیں گے شرق کی بنیادیں یہ ہیں کہ انہوں نے بھی خدا کی تلاش کی ہے لیکن ان کی تلاش جا کر کے خدا کے شریکوں پر جا کر رکی ہے مومن بھی خدا کی تلاش پر جاتا ہے لیکن وہ جا کر کے ایک پر رکتا ہے یہاں کروڑوں پر رکتے ہیں امیدیں وابستہ اس سے کر لیتے ہیں خدا کی تلاش کے کوئی ابھی تک پکے اسباب انسان اپنے اندر کوئی تلاش کرے تو وہ خدا کو پاسکتا ہے ورنہ پھر وہ نہیں پاسکتا ہے ایک آدمی جب چشمے تک پہنچتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس کی فطرت بتا دیتی ہے کہ یہ پانی گندہ ہے یہ پانی پاک ہے ایک مومن جب جاتا ہے تو اگر اس نے فطرت مسخ نہیں کی ہوئی ہے اور اپنی فطرت کو تباہ نہیں کیا ہوا ہے اور ابھی سوچتا ہے تو خدا اس کی مدد کرنے کے لیے ضرور اپنے تک اس کو چشمہ صافی و وافی و کافی پر لے آئے گا اس لیے جو کہتے ہیں یا کافی وہ کافی کیا ہے اللہ کہتا ہے میں اکیلا کافی ہوں لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں اور بھی کافی ہیں اور بھی کافی ہیں تو شافی اگر ہے تو اکیلا کافی ہے اور ہر کام کے لیے کافی ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَةً وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةً اَسْبُنَ اللَّهُ نَعْمَ الْوَكِيلِ نَعْمَ الْمَوْلَا وَنَعْمَ النَّسِیدِ آپ کے لیے مسئبت یہ ہے کہ آپ خدایات نہیں تلاش کر رہے ہیں امت مسلمہ بھی تلاش نہیں خدا کو کرنا چاہتی ہے وہ کہتے ہیں انہی حالات کے اندر جیسے ہمارے حالات ہیں ٹھیک ٹھاک ہو جائے ہم جہاں پر ہیں ہمیں یہی پر رہنے دیا جائے ہمیں ہم یہاں سے ہلنا نہیں چاہتے ہیں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہلنا نہیں چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں جہاں میرا باپ بٹھا گیا آقائد میں میں وہیں بیٹھا رہوں گا آپ کہتے ہیں جس قسم کی توحید میری ماں نے بتائی تھی میں نے ویسی ہی توحید پر رہنا ہے آپ کہتے ہیں کہ جس قسم کے میرے رسالت کا جو منصب ہے اس کی جو سمجھ میرے باپ نے اور بلانوں نے دی ہے وہ میں نے وہی لینی ہے قرآن سے ہم نے نہیں لینی ہے تو پھر آپ قادیانی بھی ہوں گے آپ خدا کے علاوہ شرک بھی کریں گے آپ اس دنیا میں بدعمالیاں بھی ہوں گے کیوں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ خدا قیامت کے دن جو حساب لے گا وہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہوگی لے گا تو کافروں سے لے گا ہم سے اس نے حساب کیا لے کر کرنا ہے اور اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کافروں سے لے گا تو کسی زمانے میں آپ بھی کی طرح کے مومن بنی اسرائیل بھی تھے وہ بھی کسی زمانے میں خدا کے چہہتے تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل وہ بھی مومن ہوتے تھے کسی زمانے میں وہ بھی کبھی خدا کے کاغذوں میں مسلم لکھے جاتے تھے ان کو سزائیں کس لیے دی گئی ہیں جس کو قرآن میں کہا کہ ہم نے ان پر زلت اور مسکنت نازل کر دی ہمیں یہ قصہ سنانے کا مطلب کیا ہے اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی بات سناتا ہے کسی وجہ سے تو آپ کہیں گے مجھے یہ بات آپ نے کس گھر سے سنائی بطور غیبت سنائی بطور چگلی سنائی بطور عبرت سنائی بطور تنبید سنائی یا بطور دھمگی کے مجھے سنائی بات سنانے کا مقصد کیا ہے اگر آپ اپنی باتوں کے کسی دوسرے جب بات کر رہے ہوں تو اس کے اندر مقاصر ڈھونے تو واللہ چگلی بھی چھوڑ جائیں غیبت بھی چھوڑ جائیں ہر کام چھوڑ جائیں چونکہ آپ عمر بھر اپنی باتیں لیانی کرتے ہیں اور لگو کرتے ہیں قرآن مجید میں کہا کہ ہم اب وہاں پر اس قسم کا نظام اور اس قسم کا محول دیں گے جنت کے اندر کہ وہاں مومن لگو چیزوں کو نہیں پائیں گے اگر لگو یاد زندگی کا مذہر ہے تو کیا آپ اب سیکھیں گے اللہ سے خدا جوئی خدا کی تلاش فائنڈنگ آف می اللہ یہ ڈھونڈنا پڑے گا میرا خدا کہاں ہے اور اس سے پہلے یہ کہ میں آپ کے اندر ایک جان لیوہ پیاس پاتا ہوں مجھے معرفت اگر نہ ملی تو میں مر جاؤں گا اگر آپ کے اندر یہ پیاس نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیجئے پھر یہ کام دین کا نہیں آپ کر سکتے کسی صورت میں نہیں دین کا کام کر سکتے سب ہی جماعتوں کا بیڑا گرکی سے لیے ہوا ہے جب ہی تو آپ ارتگل دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں آپ کو ارتگل چاہیے نا کہ دنیا کے اندر ہماری ارتگل کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہماری حکمرانی ہو اور کافر زمین پر کافروں کی اس طرح گردنیں اتاریں ارتگل کی طرح اس طرح گردنیں اتاریں جب لگا کے ان کو پکڑ لیں دور سے پیر مارے جہالت ہے آپ کی یہ آپ کے وہ صفلی اور شیطانی جذبات ہیں جن کی شیطان ارتگل دکھا کر آپ کی تسکین کر دیتا ہے لیکن اگر جستجو پیدا ہو جائے جستجو پیدا ہو جائے آپ کے اندر اور یہ جماعتوں کا کام ہے کہ خدا کسی طوفاں سے تجھے آشنا کر دے اکبال نے کہا تجھے آشنا کر دے میری دعائیں ہیں اکبال کہتا ہے جو آرام سے تجھے بیٹھا ہوا ہے اور تیرے کیوں کہ اس کا آرام بتا رہا ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے فرمایا خدا کسی طوفاں سے آشنا کر دے اندر استراب اٹھے اندر پریشانی اٹھے اندر خدا کی چاہت اٹھے اندر سے تمہارے خدا کی طلب پیدا ہو پھر تم خدا تک پہنچ سکتے ہو اگر ضرورت نہیں تو تم نہیں پہنچو گے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں فرمایا تو وہ سمندر ہے جس کے اندر کوئی نہ لہریں آتی ہیں نہ جاتی ہیں بلکہ تو وہ سمندر ہے جو اب گندہ جوہر بن چکا ہے گندہ طلاب بن چکا ہے سمندر کے اندر میں جو سمندر دیکھنے کا اتفاق ہوا تم بیسیوں چیزیں اس سمندر کی ذریعے سے مجھ پر کھلی کھلی آنکھ سے کوئی سمندر کے کنارے جا کر اس کی زیارت کرے ایک ولی اللہ کی زیارت کرنے کے لیے تم جاتے ہو دور دور دیکھنے کے لیے کبھی اس سمندر کو دیکھو وہ بھی ولی خدا ہے وہ بھی ولی خدا ہے خدا کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا جب تک حکم ہے وہ کراچی کی سالوں سے ٹکرات آ رہے گا واپس جاتا رہے گا جب حکم ہو جائے گا تو کراچی کے سالوں کو پار کرتا ہوا پورا کراچی اڑا کر رکھ دے گا حکم ہے وہ ولی خدا ہے اس کی زیارت کو جاؤ یہ بڑے بڑے سہرات خدا کے ولی ہیں ان کی زیارت کو جاؤ یہ بڑے بڑے پہاڑ خدا کی زیارت ہیں خدا کے ولی ان کی زیارت کے لیے جاؤ یہ شجر یہ پھول یہ تمہارے اندر استراب پیدا کرتے تو وہ کہا اقبال نے کہ تیرے باہر کی موجوں میں استراب نہیں تیرا سمندر وہ سمندر ہے جو ٹھہرا ہوا سمندر ہے پر سکون ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ٹھہرا ہوا پانی بدبو دینے لگ جاتا ہے بدبو اور آج امت مسلمہ کے اندر سے بدبویں اٹھ رہی ہیں دنیا کے اندر اتنا راہ مٹیریل ہے مومن بنانے کا اتنا راہ مٹیریل ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر وہ چالیس کروڑ ہیں تو ایک عرب لوگ اللہ نے دے دیئے ہیں کہ چالیس کروڑ لوگوں ایک عرب لوگوں کی تم لوگوں کو چاہیے کہ ان کو توحید کی طرح بلاو ان کو وہاں کا راہ مال دے دیا ہے جہاں کہیں کو مسلم ہے اس کے سامنے اس کا پورا علاقہ اس کا خام مال اس کو فراہم کر دیا گیا کہ جاؤ اس کو گھڑو اس سے بحث کرو اس سے مناظرہ کرو کسی جگہ پر تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حرون کی طرح تمہیں مناظرہ کرنا ہے کسی جگہ عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی کا ذکر قرآن میں اس لئے آیا کہ جس نبی کا محول تم پاؤ اسی نبی کی طرح پر ان پر حملہ آور ہو جاؤ کسی جگہ پر تمہیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنی پڑے تو نو بن جاؤ کسی جگہ پر تمہیں فیرونوں سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو موسیٰ بن جاؤ کسی جگہ نمروز سے گفتگو کرنی پڑے تو ابراہیم بن جاؤ کسی جگہ پر عیسیٰ کی طرح گفتگو کرنی پڑے اور مسلمانوں کا اپنا ہی شہر ہو اور اپنے ہی لوگ ہو تو اس کی طرح عیسیٰ کی طرح گفتگو کرنے لگ جاؤ کسی جگہ پر تمہیں اپنی اولاد کی پرورش کرنی تو آدم کی طرح اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنے پر لگ جاؤ زندگیاں اپنی پیغمبروں کی طرح پر گزارو نبیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے نبیوں نے خدا جوئی پیدا کی ہے پہلے سے جو لوگ مصطرب تھے ان لوگوں کو اور وہ اپنے استراب میں صادق تھے مصطرب دو طرح کا ہوتا ہے ایک مصطرب صادق ہوتا ہے ایک مصطرب قاضب ہوتا ہے صادق وہ ہے جو اپنی تلاش میں سچا ہے وہ عبداللہ ابن السلام کی طرح گھومتا ہے وہ حضرت سلمان فارسی کی طرح کا گھومتا ہے وہ صحیح بے رومی بن جاتا ہے وہ بلال حبشی حبشہ سے چلا آتا ہے یہ دنیا کے ملکوں سے کٹھے کٹھے ہو کر محمد رسول اللہ کی تلاش میں آتے ہیں وہاں پر پیغمبر خدا لے کر بیٹھے ہیں ان کے لئے جامع قوسر تو پلا دیا پینے والے محمد رسول اللہ سے پی چکے اور جو یہاں پی چکیں گے یہی وہاں پی چکیں گے جو یہاں رد کر دیں گے محمد کے کلام کو وہ وہاں بھی رد کر دیے جائیں گے کیوں پیغمبر نے کہا کہ میں ان کو آتا ہوا دیکھوں گا اور وہ صحابی ہوں گے اور امت بھی ہوگی رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کرام بھی حضور نے فرمایا بگڑ جائیں گے وہ میرے صحابی سیدھی بات حضور نے فرمای جا کر دیکھ لے بخاری مسلم کے اندر اور میرے اور ان کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ میرے اور تمہارے درمیان میں پردہ پوچھا جائے گا یا الہی یہ تو حوضہ کسر پر چلے آ رہے تھے پردہ کس لیے فرمایا تجھے کیا پتہ تیرے بات کیا کیا بیدتیں اجاد کر کے اس پر زندگیاں گزار آئے ہیں بیدتیں آپ بیدت کو کیا مانا سمجھتے ہیں کہ دین کے نام پر انہراف کا نام بیدت ہے یہ ریلیاں یہ تمہارے جلسے یہ تمہارے جلوس یہ گھوڑے پر بیٹھ کر امیرے جماعت اسلامی کا ارتگل بند کر اور لڑکوں کا گردہ کے ڈانس کرنا کلپ دیکھو جا کر کے یہ ان کی بیدتیں ہیں یہاں فرسید کے جہاد بیدتیں ہیں کڑویں سنیں گے تو کہیں گے کہاں تک جائیں گے کیا کر رہے ہیں کدھر کو امت کو جا رہی ہے کہاں ہم تباہ ہو رہے ہیں اور کدھر کو ہم جا رہے ہیں ان بیدتوں کے اندر زندگیاں بسر کر دیں ازا آپ بھی آئیں گے جام ایک اوثر اسی کو ملے گا جام ایک اوثر وہ شفاف پانی ہے وہ تھنڈا پانی ہے وہ شیری پانی ہے وہ چمکیلا پانی ہے وہ چمکتا دھمکتا پانی ہے جس کو اگر تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن اور سنت ہے آخرت میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پانی ہے یہاں والا پیکر بھی کبھی پیاسا نہیں رہتا اور وہاں والا پیکر بھی کبھی پیاسا نہیں رہتا ہے حضور نے فرمایا میرا ممبر حدیث سے صحیح ہے میرا ممبر سرکار نے فرمایا حوضہ کوثر پر ہے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوچنے والی بات کبھی کسی نے نہیں سوچا ریاض الجنہ میں سجدے کرنے ہیں سرکار نے کیوں فرمایا ممبر سے لے کر گھر تک کے درمیان ریاض الجنہ ہے اور فرمایا میرا ممبر اس وقت حوضہ کوثر پر ہی ہے فرمایا ممبر کیا ہے کہ میں جہاں بیٹھا قرآن و سنت تم کو سمجھا رہا ہوں یہ سمجھو حوضہ کوثر ہی تم کو پلا رہا ہوں افسوس کے افسوس کوئی اور پیغمبر نے جو صادق تھے ان کو جب حوضہ کوثر پر آیا پلایا جام کوثر دیا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کو کیا دیا خیر کسیر اتا فرمایا وہ خیر کسیر کیا ہے وہ قرآن و سنت ہے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جتنے آئیں آپ کے پاس جتنے آئیں آپ کے پاس اور وہ اپنے ازطراب کے اندر سچے ہوں ان کو خدا کی سچی تلاش ہو خدا کی سچی معرفت کو ڈونڈ رہے ہوں تو اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلائیے ان کو کوثر اور تھنڈی کر دیجئے ان کی وہ پیاس اور سکون میں آ جائیں وہ قلوب اور اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ دلوں کے لیے یہ شفاؤن یہ شفاہ ہے قرآن مجید ان کے لیے جو لوگوں کے دلوں کے اندر دھڑک رہے ہیں ان دلوں کے لیے اور وہ مصطرب بھی تھے جو مصطرب تو تھے لیکن وہ قضاب مصطرب تھے وہ کہتے تھے کس طرح ایک آدمی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس لیے قبول کرنے سے رہ گیا وہ بڑا ذہین تھا اس نے کہا میں یہ سمجھتا تھا شاید پیغمبر میری طرف فرشتہ جبریل آتا جب آیا نہیں تو ہم نے ماننے کے بھی نہیں اور پیاس یہود کی بھی تھی عیسائیوں کی بھی تھی پیاس لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے یہ ترک کر دیا کہ یہ نبی حضرت اسحاق کی نسل سے نہیں آیا ہے جو ہماری نسل تھی اسماعیل کی نسل سے کیوں آ گیا وہ اللہ نے فرمایا کب پہلے کبھی یہ تجھ کو کما یار فونا بے ابنائے ہم یہ تجھ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے نبی یہ تجھ کو ایس طرح پہچانتے ہیں جو نشانیاں ہم نے بتائی تھی ترات و زبور و انجیل کے اندر وہ سب نشانیاں ان کو یاد ہیں حضرت صفیہ کہتی رسول اللہ کی بیوی ان کے باپ اور بائے چچا دونوں کافر تھے اور یہ دونوں یہودی تھے دونوں عالم دین تھے یہود کے انہوں نے کہا میں نے خود گفتگو سنی میرے چچا کو بھیجا میرے باپ نے کہ پتا کرو وہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے تو چچا نے آ کر بتایا کہ واقعاً وہ سچا نبی ہے تو اس نے کہا پھر اس نے کہا پھر جب تک دم میں دم ہے ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے وہ تو خیبر فتح کیا تو رسول خدا کے وہ قتل ہو گئے اور ان کی بیوی آ کر ام المومنی نے اپنے باپ اور اپنے چچا کے خلاف گواہی دی اللہ نے فرمایا جانتے ہیں پیاس میں مزدرب تھے لیکن قاضی ہو گئے کہ جہاں سے پیاس بجنی تھی اس کو بے سر و چشم نہ لیا بغیر تاثب کے نہ لیا جی یہ مولانا ساکھ کے یہ فلانے ہیں جی اس لئے ہم نہیں سنیں گے اللہ نے کہا تمہاری پیاسیں مزدرب نہیں ہیں تم سچے نہیں اپنی پیاسوں میں خدا کی خدا کو جاننے کے لیے تم نہیں کرتے ہو یہ جھوٹی پیاسیں ہیں اسی طرح اگر پرانی امتوں کے اندر جھوٹی پیاسیں تھی تو آپ کے اندر بھی جھوٹی پیاسیں ہیں حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے لوگ ان کا ایک گروہ ہوگا وہ کسی خاص فرقے کی نشاندینی فرمائی امت میں سے فرمایا ایسے ہوں گے کہ بلشت بر بھی ایک گٹ ایک بلشت ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے کفار کے قدموں کے اوپر قدم رہ کر چلیں گے یہود و نصارہ کے اوپر حتیٰ کہ وہ ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا یعنی بلا وجہ کسی جگہ میں حتیٰ کہ گوہ کیا بل سن لو انہوں نے فیس بک بنائی ویٹس اپ بنایا یوٹیوب بنایا وہ داخل ہوئے یہ بھی حرامی اس میں داخل ہوگی گوہ کا بل یہ ہے کہ شیعہ کچھ نہیں تھی بس سر داڑے جدر وہ جا رہے سب ادھر چلے گا اور پھر فرمایا کہ حتیٰ کہ ان بدبختوں میں سے اگر کوئی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا ہوا تو میری عمت میں سے بھی ایسا ہو جائے گا اور آپ کی خبریں اور ٹی وی اور کیا کچھ بڑا پڑا ہے جائیے آپ وہ نہیں دیکھتے جو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے خدا جوئی کا وہ جھوٹا استراب جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں دین چاہیے ہمیں یہ دے دو ہمیں وہ دے دو یہ کیا ہے یہ ہے امتوں کا رونا آپ کہتے ہیں کہ ہم اصلی مسلمان ہیں میں کہتا ہوں تم نسلی بھی نہیں رہے ہو تم اپنے باپ کی طرح کے متقی ہو جس طرح وہ حرام سے بچتا تھا تم اپنی ماں کی طرح ویسے تلاوتِ قرآن صبح کے وقت میں کرتے ہو وہ جو ماں صبح تحجد پڑھ کر آٹا گونتی تھیں اور اپنی چکیاں چلا کر صبح کے وقت میں تازے آٹے گونت کر تمہیں بچوں کو کلمے پڑھ کر دعائیں نمازیں پڑھاتی تھی اور بسم اللہ پڑھ کے بچے کے موہ میں دودھ دیتی تھی مائیں ہیں ان ماں کو کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے بال کیسے ہیں ڈائی کرانے یا نہیں ہاتھ کیسے ہیں کہ ہمیں نینی کے اور کلانا پیڈی کے اور پاؤں کیسے ہیں ان کو کچھ فکر نہیں تھی ان کو یہ فکر تھی کہ یہ وہ نسل ہے جس کو حلال کھلانا ہے اور اقبال پیدا کرنا ہے حلال کھلانا ہے تو سید مودودی پیدا کرنا ہے حلال کھلانا ہے تو جناع پیدا کرنا ہے ان کو یہ فکریں ہوتی تھی آپ کے اندر کیا فکر ہے نہ خود خدا جو ہیں نہ اولاد خدا جو ہے نہ بہن بھائیوں کو خدا جو بنایا نہ والدین کو خدا جو بنایا والدین کا تقاضہ آپ پر ہے ابراہیم نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اولاد کا تقاضہ آپ پر ہے نو نے دیکھا لود کی بیوی بھی کا تقاضہ ہے وہ آپ کے سامنے سرکش بیوی بلے آپ کے اوپر تقاضہ ہے نیک عورت کا بھی تقاضہ ہے کہ فیرون کی بیوی بند کر اس نے کس طرح سارا انجام دیا ہے کام کو سب تقاضے آپ پر واجب ہیں یہ تقاضے قرآن پیش کرتا ہے خدا جو ہونے کے خدا کو تلاش کرنے کے اگر آپ خدا کو تلاش نہیں کرتے ہیں اندر سے اس طرح نہیں تو آپ کی مثال اسی بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ کی طرح حسکی ہے کہ آپ ان کی طرح جس طرح وہ اپنے ازام میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ اپنے ازام میں حق پر ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں یہ تو ہم ہیں جو قیامت کے دن ان کی کلی کھول کر رکھ دیں گے اور ان کو بتائیں گے تم کچھ نہیں ہو یہ ہم ہیں وہ تو اپنے آپ میں سمجھیں گے اس چیز کو وہ تو کہیں گے کیونکہ وہ اپنے آبا کے پیچھے قدم پر قدم قدم پر قدم ہر گمراہ نے دوسری گمراہ کے قدم پر قدم رکھ کر اپنی زندگی گزاری ہے قومیں تباہ ہو گئیں لیکن ہٹی نہیں آج بھی یہ کرونا ختم ہو سکتا ہے اگر قومیں یونس کی طرح آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں آپ کا بادشاہ ابھی تک جس کو یہ بادشاہ ہیں یہ تو سچے جمہوری حکمران بھی نہیں آپ کا بادشاہ ہے اور فاسقین کا بادشاہ ہے ظالمین کا بادشاہ ہے بدکاروں کا بادشاہ ہے سب مجرموں کا مات امام الفاسقین والمجرمین ہیں یہ بادشاہ جس نے ایک دن بھی آ کر آپ کو نہیں کہا کہ ہمیں خدا سے ڈرنا ہے کرونا سے نہیں ڈرنا ہے موت سے کی موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رکھے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق اقبال کہتا ہے میں بتاتا ہوں امام برحق کیا ہے لیڈر حق کونت وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بزار کرے کہہ دے کہ یہ دنیا فانی ہے چھوڑ کر جانے والے وباؤں میں بھی جو جائیں گے ان کو وہ بھی جا رہے ہیں خدا کیاں شہید جو وباؤں کی ذریعے سے کفر ہلاک ہوتا جا رہا ہے وہ بھی یہ خدا کی آفتوں میں سے کافت آئی ہے خداوندہ کہت ہوتا تو ہمیں نبی نے نمازِ اس اسکاہ سکھائی ہاں اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان یہ بارش ہیں آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اللہ کے پیارے نوازوں بارش دیکھ کر کہا یہ تباہ کرنے والی بارش نہ ہو ہے وہ بھی بارش لیکن پیغمبر نے اپیش کی دعائیں مانگی اب یہ تباہ کر رہی ہے یہ ہماری کھیتوں کو جاڑنے والی نہ ہو اور قرآن مجید میں بتایا اللہ پاک نے کہ یہ جو ٹڈی ڈال ہے فرمایا اس دن سورہ کمر نکال اس دن ہم نکالیں گے لوگوں کو اور یہ نکلیں گے اور اس طرح نکلیں گے جس طرح ٹڈی ڈال نکلتا ہے جراد اللہ نے لفظ بولا داد میں ہوں گے اور آسمان چھائے چھا جاتے کوئی آپ کے لئے خدا جوئی ہوگی خدا کی ضرورت محسوس ہوگی کلب مسترب ہوگا تو دعا مانگیں گے جب ہمیں ضرورت نہیں ہم سپریہ کر لیں گے ویکسین تیار کر لیں گے ہم لڑیں گے قوم کو جب یہ سبق دیا جائے گا تو کہاں خدا کہاں خدا کی تلاش کہاں خدا کی معرفت کہاں خدا شناسیاں کہاں پر آپ کے مشورے آپ کے کام بتاتے ہیں آپ خدا کو تلاش نہیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ سچا محبوب حقیقی ہمارا وہاں پر جاپر موجود ہوا ہے تو آپ لاکھوں کے مجمع میں اس کو تلاش کر لیں گے آپ جائیں گے مشکتیں اٹھا کر کے مشکتیں اٹھا کر کے میرے ایک دوست نے مجھے بتایا فلان شہر میں اس کا محبوب رہتا تھا تو کسی نے پوچھا وہ ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ کہتا آدھے گھنٹے میں تیار کر کے میں وہاں پہنچ گا ملنے کے لئے مجھے اس نے اتنا بتایا کہ فلان جگہ پر ہم کھڑے ہیں یعنی انسان کی سپیڈ جس چیز سے وہ پیار کرتا ہے وہ بڑھ جاتی ہے آپ کی سپیڈ ہی کوئی نہیں ہے آپ دیرو پہ کھڑے ہیں اور گاڑی اندر ہی چلا کے اسی کو گرمہ گرم کری جا رہے ہیں وہی پہ گھر میں ہیں بھاگ دوڑ گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے اور یقین مجھ کو کے منزل کھو رہے ہو یقین مجھ کو کے منزل کھو میں دیکھ رہا ہوں کوئی نستہ نہیں کٹ رہا ہے یہ بتاؤں کیا ہو رہا ہے گاڑی آپ کی وہی پہ کھڑی ہے اور وہ ریل چلائی جا رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں فلم ساز کہ گاڑی وہی پہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ ریل چلا دیتے ہیں پیچھے سے مناظر کی آپ سمجھنے گاڑی چل رہی ہے آپ سمجھنے گاڑی چل رہی ہے منظر گاڑی وہی کھڑی ہے وہ آپ کو آئے دن کوئی انہوں کو منظر بنا دیتے ہیں کبھی کرنل کی بیوی کبھی کرنل کی بیٹی کوئی نہ کوئی ٹرینڈ آپ کو چلا کر دکھاتے رہتے ہیں اور آپ اس میں بیزی رہتے ہیں آپ بیٹھے آپ علم حاصل کر رہے ہیں فیس بک پر علم حاصل کر رہے ہیں ویٹس اپ پر علم حاصل کر رہے ہیں مرشد کے پاس آرنے کو کوئی تیار نہیں اور اللہ آپ چاہتے بھی نہیں ہے کہ لوگ اب آئیں فرمایا گھروں میں داخل ہو جائیں اور اپنی موت کا انتظار کریں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان بنی اسرائیل سے کہو کیا موت کا انتظار کریں تنبیہ خداوندی کے اندر بھی خدا جوئی ہے اگر آپ چاہتے تو ان حالات کے اندر بھی اپنے اندر خدا کو تلاش کر لیتے ہیں دو طرح کے ہیں ایک خدا کو تلاش کرنے والے سچے اور ایک خدا کو تلاش کرنے والے جھوٹے کہتے تو خدا کو تلاش کرے کر دنیا کو تلاش رہے ہیں کر اپنے خواہشوں کو تلاش رہے ہیں کر اپنی تمناوں کو پورا رہے ہیں کر اپنی منگوں کو پورا کر رہے ہیں اور پھر جس وقت جانے نکلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کرونا کی وجہ سے آدمی کے اس وقت قریبی شہر کے اندر رات کو بیٹا مر گیا صبح باپ مر گیا گھر والے باپ کی لاش چھوڑ کر بیوی بچے سب بھاگ گئے ٹی وی پر دکھایا لاش اکیلی پڑی اور لوگوں کو باہر اطلاع کر دیا کہ اندر باپ پڑا ہے دنیا مینسپل کمیٹی آئی اور وہ تالہ توڑا اور اندر سے اس کی لاش اٹھائی پہلی نظر میری جس چیز پر گئی وہ اس کا خوبصورت بڑے تاج والا بیٹ تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا ہائے سما سو برس کا پل کی خبر نہیں محلہ اچھے آوالے پہلے ذہن میں میں رہی ہے کہ محلہ اچھے آوالے تیرا گوری ٹھکانہ ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر سیج پھولوں پر لیٹا ہوا تھا پتا تھا ساٹھ ہزار کا لاکھ کا بیٹ ہے جوتا پہنا کپڑے پہنے اور اس پر لیٹا افسوس کوئی بیٹے نے جنازہ نہیں پڑا چھوڑ گئے دنیا میں چھوڑ گئے اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا کہ دیکھ لو یہ کرونا کی طرح سے لوگ بھاگ گئے تو قیامت کے دن جو منظر نامہ ہوگا وہاں کیسے تم بھاگو گے بیٹوں نے کہہ دیا فون کر کے جاؤ جنادے پڑھ لو بیویاں چھوڑ گئیں وہ نرم و نازت بیویاں جن سے بوسو کنار ہوتے اور شہفتوں کے مزے لوٹتے وہ چھوڑ گئیں وہ پیارا پتر جو ادھر سے گال جس کے جمنے پیدا ہونے پر تم نے خوشیاں منائی اور جس کے کالیج داخل ہونے پر تم نے لاکھ روپے خرچ کر کے تم نے لوگوں کو اس کی مٹھائیاں کھلائیں جس کے ولی میں تم نے لوگوں کو کھلائے چھوڑ گئے وہ بیٹیاں چھوڑ گئیں وہ پوتے چھوڑ گئے ننے ننے جن کے لئے تو راتوں کو تحجد میں دعائیں کرتا خدا میرے پتر کو پتر عطا فرما چھوڑ گئے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھونوں پر ہو جائے گا ایک دن یہ مرداد پھر کیڑوں میں کھانا گھر خالی پڑا رہ گیا وہ پچاس لاکھ ستر لاکھ اس سے کرزہ مانگ اس سے کرزہ مانگ میں چاہتا ہوں میری خواہشوں کا تاج محل بن جائے بن گیا پھر خواہشوں کا تاج محل اور اس کے اندر تیرا مکبرہ بن گیا خدا کو تلاش کر کے وہ نسل نہ دی نسل نہیں چھوڑی نسل نہیں چھوڑی اللہ اللہ کیا کہنے یہ قیامت آئی ہوئی ہے اس کے اندر کسی کو خدا کی نہیں یہ قیامت آئی ہوئی ہے چھوڑ گیا اس دن چھوڑ جائے گا تجھ کو تیرا بھائی صاحباتی ہی واخی ہی وہ امہ ہی وہ بنی ہی بیٹا چھوڑ جائے گا بھائی چھوڑ جائے گا ماں چھوڑ جائے گی ہائے ہائے ابھی ہی اببہ گودیاں لڑڑ آئے ماں چھاتیاں سے لگائے صاحباتی ہی بیوی چھوڑ جائے گی بڑے دھولوں کو بیع کر لائیا تھا زیور ڈال کر لائیا تھا لہنگے مہنگے ڈال لیتے تھے ان کو کمال کی ادھر پھلپتیاں ورس رہی تھی وہ آتش بازیاں ہو رہی تھی وہ آ رہی تھی گھر میں اس سے استقبال کے لئے ساس صدقے واری قربان بہنیں لاغ لیتی ہوئی بیویاں لاغ دیتی بیویاں دس دس لاک بیس بیس لاک پچاس پچاس لاک کلوٹ کلوٹ پیہ لگا کر شادیاں کی ہوئی بیویاں چھوڑ جائیں گی کیوں تم نے خدا جوئی نہیں کی خدا کو تلاش کبھی نہ ان کو لگایا نہ خود لگے جا کر بیویوں سے بچوں سے فیصلہ کرو کہ کیا ہے کہ تم کیا کرو گا کل ہی کی بات ہے جس نے جوید غامدی صاحب کا دارہ بنایا تو وہ ان کی وفات ہو گئی تو اس نے بہت پیسہ لگا کر بنایا میں نے چونکہ دیکھا ہوا ہے میں اس لیے اخیر کر دی اس نے کتاب ہوں انٹرویو یہ تھا کہ آپ نے اپنا گھر کیوں نہیں اس طرح کا بنایا کہا میں نے اس بنا پر یہ دارہ بنایا اور میں نے کہا کہ یہ گھر باقی رہ جانے والا ہے جو خدا کو دیا جائے گا اور وہ گھر جو میں بناوں گا وہ باقی رہنے والا نہیں ہے تو میں نے ٹرانسفر کر دیا اس گھر کو اس گھر کے لیے جس میں میں نے آخرت میں رہنا ہے تو جب دل میں خیال آتا ہے جب دل میں خیال آتا ہے کہ تمہارا گھر کرائے کا ہے تو تسلی ہو جاتی ہے میرا گھر کرائے کا نہیں ہے میرا گھر آخرت میں اپنا ہے دل کو تسلی ہو کوئی چھوڑ تو جانا ہے چھوڑنا نہیں خدا کے لیے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اصلی اور نسلی مسلمان کے درمیان وہ کہتا ہے نا اس کے اور اس کے درمیان فرق کر کے جیو تو میں بھی تم کو کہتا ہوں اصلی اور نسلی مسلمان کے درمیان فرق کر کے جیو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تلاش میں جو آپ سرگردان ہیں اپنی معرفت اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو لوگ معرفت نہیں چاہتے ان کے اندر استراب پیدا فرمائے اللہ رب العالمين